دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میں بات کر رہا ہوں اہم فارمسیت عجیل سنگوازن میں آج آپ کو ایک ایسی ویدھی بتانے جا رہا ہوں جس سے کی دودھ پسو کا چھے سے ساتھ لیٹر آپ دینا ہے دستے بارہ لیٹر لیں کیا ہے کیسے لیں کیا کریں یا پسو پالک ہے یا گو سالہ والے کس پرکار سے استعمال کریں نمبر ایک بات ہمیں کیا کیا کرنا ہے نمبر ایک دو سو پچاس گرام تو ہمیں لینے کیوں اس کے بعد سو گرام جو بنانا ہمیں بنانا ہے گڑ کا سربت پچاس گرام میتھی لینی ہے اور ایک کچھا ناریل ٹھیک ہے اور نمبر پانچ ہے پچیس پچیس گرام ہمیں لینی ہے جیرہ وے اجوائیں اب کیا کرنا ہے ان کو کس طریقے سے لینا ہے کیا کرنا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں پسو کو دودھ بڑھانے کے لیے پاورڈر بنانے کے لیے میتھی اور گڑ کو اچھی طرح پکا لیں جو میتھی اور گڑ ہے اس کو اچھی طرح بنا لیں نمبر دو ناریل کو گھس کر جو دودھ بنانے والا پاورڈر ہے اس کو چون بنا لیں نمبر تیر اب اس میں جو اہتی پاورڈر بنائے گئے انہیں جو ہے ہمیں صبح سام جو پسو چارہ کھانے سے پہلے یعنی کھیلی کھالی پیٹ ہو آئے گئے صبح سام دو مہینے تک کھلانے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے میں آگے میں بتانے چاہتا ہوں اب آتی ہے لوبیا غاز لوبیا غاز آپ نے نام سناگا لوبیا سے کافی اچھا دودھ بڑھ جاتا ہے اور آپ آسانی سے اسے اگا بھی سکتی ہیں کافی اچھی بیل بھی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور پاسودھ میں سوست رہتا ہے اور سریر میں کوئی دکت نہیں آتی جس سے پاسودھ دودھ دینا ادھک بڑھ جاتا ہے اب بات کریں ہم سرسو کے تیل میں کس پرکار سے ہم دیکھیں جو کی سرسو کے تیل سے دیں جس سے کی دودھ بڑھ جائے اور دودھ دے پاسودھ اور کوئی دکت بھی نہ ہے سرسو کے تیل میں کیا گیا ہے دو سو تین سو گرام سرسو کا تیل لینا ہے اور دو سو پچاس گرام میں گہوں کا آٹا لینے کے بعد ہمیں پکا کر اس کے لوئی بنا لینے ہیں اور ہمیں جو ہے سات سے آٹھ دن تک اسے کنٹینو کھلانا ہے اور اس نسکے کو بنانے کے بعد ایک گھنٹے تک ہمیں جو ہے پاسودھ کو پانی نہیں پلانا ہے جس سے کی پاسودھ سوست رہے اور اسے دھلان جگہ پہ نہیں بٹھانا ہے پکے پر بیٹھا کر رکھنا ہے جس سے کی وہ آسانی سے دودھ دے سکے اور آپ آسانی سے دودھ دے سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہاں چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کومنٹ کریں اور جن لوگوں کو دکھ دواردہ کیٹھ چاہیے وہ ہمیں اسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور بتا دیں کس کی گاہیں کتنا دودھ دے لی ہے اور کس پرکار سے آپ کیٹھ چاہیے اور ہمیں آپ سے ویڈا لیتا ہوں دھنی آواز